بسم اللہ الرحمن الرحیم خواب میں جو ہے کام ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں معلوم کرنا اس کا ایک آسان سا عمل ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے یہ نقش لکھنا ہے جو سکرین پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ نقش لکھنے کے بعد اس کو آپ نے اپنے پیلو کا جو کور ہوتا ہے اس میں رکھنے لیکن یہ اس سائٹ پہ رکھیں جو آپ کے سر کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہو سائٹ اس کو نیچے رکھا سونے سے پہلے ایک ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پہلا کلمہ ہے اس کو ایک ہزار مرتبہ آپ نے سونے سے پہلے اس کو پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد پھر آپ سو جائیں انشاءاللہ اللہ خواب میں جو ہے اس چیز کو اللہ تعالی دکھا دیں گے وہ چیز آپ کے لئے ٹھیک ہے نہیں ہے یا جس کام کے لئے آپ کریں وہ کام آپ کے لئے ٹھیک رہے گا نہیں رہے گا آپ اس کو کئی چیزوں میں استعمال کر سیں یہ سخاری کی ایک صورت آپ سمجھ لیں کہ ایک اور نیا طریقہ استخارہ کرنے کا آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں اس میں پریشان نہ ہو جائیے گا پہلے بھی میں نے ایک اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کی تو لوگ کہتے ہیں جی چھپی ہوئی چیزیں ظاہر ہو جائیں گے بھائی کچھ ایسا ظاہر نہیں ہوتا خواب میں اس سے وشارے ہوتے ہیں کوئی ایسا نہیں کہ پوری تصویر آپ کے سامنے آجائے گی اور آپ کو غیب کا کوئی علم خواب میں نظر آنا شروع ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہوتا کرنے سے پہلے ہی انسان جو ہیں اس کے پر سوال آپ لوگ کرنا شروع کرتے ہیں پہلے اس چیز کو کر کے تو دیکھیں جس طرح آپ لوگ سوچ کے بیڑھ آتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اور پھر اتنے سارے میسیجز ہوتے ہیں میں ریپلائے پھر نہیں کرتا کسی کا ایک ایک کو میں کیا ریپلائے کروں تو جو چیز بتائی جاتی ہے کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ کوئی آپ کوئی جادو یا کوئی غیب کی چیزیں کہ آپ لوگ کے سامنے ظاہر ہو جائیں گی اور آپ کے سامنے ہر چیز کھل گے ایسا تو کوئی بھی نہیں کر سکتا اشارتاً کوئی چیزیں ہوتی ہیں جیساً یہ میں نے بتایا کہ آپ کو وہ کام کیا ہونے یا نہ ہونے کا اشارتاً آپ کو خواب میں وہ چیز پتا چل جائیں گی جیسے استخارے میں ہوتا ہے کہ آپ کو اگر اچھی چیزیں نظر آئیں تو وہ آپ کام کرنے اور اگر بری چیزیں ہیں تو وہ نہ کریں تو یہ بھی ایک صورت ہے استخارہ کرنے کی تو نقش لکھیں سر کے نیچے رکھیں اور ایک ہزار مرتبہ کلمہ پڑھ کے اور پھر اس کے بعد ہو جائیں تو خواب میں آپ کو پہلی دفعہ میں نہ آئے تو دوسری دفعہ پھر اس کو کرنے لیکن آج آئے گا انشاءاللہ تو پھر اس کے لئے آپ کو وہ چیز کا پتا چل لے گا تو پھر آپ کے لئے آسان ہی ہو جائے گی کہ وہ چیز ہم کریں یا نہ کریں